اللہ الرحمن الرحیم افطاری کرنے کا سنت طریقہ بہترین طریقہ کیا ہے افطاری کرنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم افطاری کے وقت سے تقریباً پندرہ بیس منٹ پہلے ہی وقت سے پہلے ہی ہر چیز سے تیار ہو کر کے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نمازہ ہے اس دور میں اتنا تو ہوتا نہیں تھا آج تو گنتی ختم نہیں ہوتی ہے اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں تو بیٹھ جائیں اور اذکار پڑھیں دعا کریں یہ دعا کی خبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جتنا زیادہ رمضان کے دن میں بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اتنا کسی دن میں نہیں کرتا اور رمضان میں سپیشل خاص طور سے افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے یعنی کہ وہ جہنم والے بن چکے تھے مگر اب اللہ رب العالمین نے ان کے دعاوں کی وجہ سے ان کا استقفار کی وجہ سے ان کا نام وہاں سے کاٹ کر کے جنت کی لشٹ میں تو یہ بہترین وقت ہوتا ہے اور اس وقت جو ہے ہم مرچی بھجی پکوڑی یہ حریص وہ حریص اس چکر میں پڑے ہوتے اور وہ بہترین وقت ہوتا ہے عبادت کا اور دعا ہے تو اس بات کا خیال لکھیں اچھا افطاری جب ہم کریں تو جس چیز سے افطاری کریں وہ خجور ہونی چاہیے یہ سنت ہے خجور سے کریں ہے نا اگر تر خجور نہ ملے سوکھی خجور جس کو ہم چھوہارا کہتے ہیں ہم زبان میں اس سے کریں اگر چھوہارا بھی نہیں اور یہ تو بڑی مشکل چیز ہے آج کے دور میں کہ چھوہارا بھی نہ ہو یا خجور نہ ہو اگر یہ بھی نہ ہے تو پانی سے کس سے کریں پانی سے آف سلام کی یہی حدیث ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جنہوں نے آف سلام کے ساتھ دس سال گزاری ہے خدمت کی ہے خادم رسول صلی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ آف سلام خجور سے یا پھر چہارے سے یا پھر پانی سے افطاری کرتے تھے یہ جو نمک والی بات ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے آپ کا نمک کھایا ہے اس سے شاید یہ سوچ آگئی ہے ورنہ نمک سے افطاری کرنا یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے یہ ایسی کہنے والی بات ہے کہتے ہیں ہمارے دادی ماں کے نسخے تو وہی نسخہ صرف ہے یہ حدیث رسول سنتے رسول نہیں ہے افطاری جب کریں تو کونسی دعا پڑھیں سب سے بہترین چیز بسم اللہ کہہ کر افطاری کریں کیا کہیں یہ بات غور سے سنیے کیا کہیں پہلے بسم اللہ افطاری آپ کریں اور پھر اس کے بعد آپ جب افطاری کر لیں تو دعا پڑھیں کونسی دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کرتے ہیں ابو دعوت کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے افطاری کے وقت جس کا مطلب ہوتا ہے پیاس چلی گئی اب شروع میں اس کو پڑھیں گے تو کہاں پیاس گئی ابھی تو کرنے والے ہیں کچھ کھانے والے اس کا مطلب ہوتا ہے پیاس چلی گئی رگیں تر ہو گئی دن بر سوکی تھی خوشکتی رگیں تر ہو گئی اور جو روزہ ہم نے رکھا انشاءاللہ اس کا عجر اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے پاس ثابت ہو گیا یہ اس کا مطلب ہوتا ہے اب رہ گئی بات آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ ایک دعا جو بچپن سے ہم لوگوں کو بتائی جاتی ہے اللہم اینی لکا سنتو وعلا رزق غافترتو اس میں دو قسم کے دعائیں ہیں سیم ملتی جلتی اس پر آپ غور کیجئے ایک دعا ہے اللہم اینی لکا سنتو وعلا رزق غافترتو ایک دعا یہ یہ جو ہے ایک حدیث میں ہے یہ الفاظ یہ الفاظ یہ الفاظ بے اے نہیں سیم ٹو سیم ایک حدیث کے اندر ہے لیکن وہ روایت مرسل ہے مرسل جانتے ہیں کس روایت کو کہتے ہیں حدیث کے اسطلاح میں حدیث کے رولز میں مرسل اس روایت کو کہتے ہیں جس میں کوئی تابعی تابعی جس کی ملاقات ایمان کی حالت میں صحابیت سے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ اس کو تابعی کہتے ہیں جو کوئی تابعی ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرے کوئی تابعی سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں کوئی تابعی حدیث بیان کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا اب آپ بتائیے جب وہ تابعی ہے اس کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پاتے ہیں لوگ کہتا ہے ارہی اے ملیس صاحب بولتی حدیث ضعیف ہے حدیث بڑی ہو گئی حدیث کمزور ہو گئی حدیث ہے تو کسی کمزور ہو گئی وہ دراصل ایک رولز ہوتا ہے اس رولز کے حساب سے کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے ہے نا پوری بات نہیں بتائی جاتی ہے وہ ایک لفظ ادا کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو ضعیف کے اقسام میں سے ضعیف کے ٹائپس میں سے ایک ٹائپ مرسل دی ہے کہ اس وجہ سے بھی حدیث ضعیف ہو جاتی ہے کہ ایک تابعی صحابی کو چھوڑ کر کے ڈائریک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرے حالانکہ تابعی کو کہنا چاہیے کہ مجھ سے پلاہ صحابی نے بیان کیا اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا یا ایسا کہا تو یہ روایت شک کے دائرے میں آگئی ضعیف ہو گئی تو اس پر عمل نہیں کرنا ہے ایک الفاظ اور بھی ملتے ہیں تھوڑا لمبا ہے یہ بھی آپ لوگ کہیں کارڈ پر لکھا وہ دیکھو گے اللہم انی لکا سنتو وبکا آمنتو وعلی کا توکلتو وعلی رسق کا افترتو تھوڑا لمبا الفاظ ہے ان الفاظ کے ساتھ کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ہے وہ اوپر والا جو ذکر کیا میں وہ چلو ضعیف حدیث ایک مل رہی ہے یعنی ایک روایت مل رہی ہے لیکن یہ جو سکنڈ والا میں ذکر کر رہا ہوں ان الفاظ کے ساتھ کوئی روایت ہے ہی نہیں بس وہ چلتے ہوا آیا ہے کارڈوں کے ادھر لکھا رہتا ہے ملیشہ لکھ دیتے ہیں اور پرنٹنگ کرنے والے بھی جانتے ہیں افتاری کی دعا بولے تو یہی ٹائپ کر دو پہلے سے فیڈ رہتا ہوں بس تو سب سے بہترین بسم اللہ کے افتاری کیجئے اس کے بعد یہ دعا پڑھئے کسی اور کے ہاں افتاری کرنے جائیں تو وہاں ایک دعا اور پڑھنی چاہیے ہے نا کیونکہ جس نے افتاری آپ کو کروائی ہے اس کو بھی دعا دینی ہے نا اور یہ بات ذہن سے نکال دیجئے کہ اگر میں افتاری روزہ میں رکھا ہوں افتاری ان کے یہاں کر لیا تو میرا سواب ان کو مل جائے گا ایسا نہیں ہے آپ کا سواب آپ کو ہی رہے گا اس کو پلس اور ملے گا کیونکہ وہ کروا رہا ہے وہاں یہ دعا پڑھنی چاہیے افتارا اندکم السائیمون وعقل تعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ یہ دعا جو ہے وہاں پڑھنی چاہیے اب ایک دو بات اور کہہ کر بات میں ختم کروں دیکھو افتاری میں نا پانی ہو یا کھانا ہو حساب سے کھائی ہم لوگ کیا ہے دن بار بھوکے رہتے ہیں اور بھوکے رہنے کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ملا وہ اونٹوں جیسا چاہا لیتے ہیں جیسے اونٹ ہوتا نہیں ہے کہ پانی سٹور کر لیتا ہے کہ اور پیلو اور پیلو اور پیلو ایسے سہری میں بھی اور ایسے افتاری میں بھی ایک بیک ہم لوگ ڈال لیتے ہیں جو ہمارے جسم کے لیے نقصان دے ہیں ہے نا ڈاکری لحاظ سے بھی ہماری باڈی کے لیے نقصان دے ہیں مشین دن بھر آرام کر رہی تھی اب سڈن اچانک آپ نے اتنا کام اس کو دے دیا کرنے کے لیے کہ اس کا ورک بہت زیادہ ہو گیا تو ظاہر سے بات ہے اس کے اوپر ایفٹ پڑے گا روزہ ہمارے جسم کو اچھا رکھنے کے لیے دیا گیا ہے جسم کو خراب کرنے کے لیے نہیں دیا گیا ہے وہ ہماری اور آپ کی آزت یہ ہے کہ ہم الٹا سدہ بہت زیادہ کھا کر کے جو ہے روزہ کا جو ایک طبی فائدہ ہے ڈاکٹری فائدہ ہے اس کو ہم لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں وہ ہماری غلطی ہے تو اس بات کا خیال لکھئے کھائیے تھوڑا قسطوں میں کھائیے افتاری میں تھوڑا کھائیے افتاری کے بعد تھوڑا کھائیے سہر وہ جو ہے ترابی پڑھنے کے بعد تھوڑا کھائیے تو مشین پر بھی لوڈ نہیں پڑے گا آزما بھی صحیح رہے گا اور جسم کی حالت بھی صحیح رہے گا اور ویسے بھی ہمیشہ اس بات کا خیال لکھنا چاہیے کہ کھانے میں بھی اتدال ہونا چاہیے ہے نا اکثر لوگ نہیں کر پاتے ہیں اکثر لوگ نہیں کر پاتے چاہے ہم ہوں آپ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایک حصہ کھانا ایک حصہ پانی اور ایک حصہ آکسیجن کے لئے رکھنا چاہیے ہم لوگ تینوں بریانی زبر لیتے ہیں تو دکت ہوگی کی نہیں ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے باری تعالیٰ ہمیں توفیق دے جو بھی چھوٹی موٹی ٹوٹی فوٹی عبادتیں ہم سے ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں عبادتوں کو قبول فرمائے ہمارے غلطیوں کو لکشوں کو معاف فرمائے اور جنت الفردوس میں ہمیں عالی مقام عید فرمائے